بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر صاحب جب آپ اتنی ساری باتیں پتا رہے تھے عمران خان صاحب کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں چلا گیا تو چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا تو انہوں نے اس possibility کو جو ہے وہ totally طور پر deny نہیں کیا دوسرا دیکھیں یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں خاص کر کے سپورٹسپین کرکٹرز جو ہوتے ہیں عمران خان صاحب زیادہ تر زندگی کا حصہ وہی رہے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میٹ سے پہلے جو ہے بڑے confident کے ساتھ آپ اپنی بیان کرتے ہیں کہ آج تو جی it is our day لیکن جب وہ match ہار جاتے ہیں تو بڑے چپ کر کے پھر وہ کہتے ہیں جی آج the boys did not do this and the boys were this یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو confidence عمران خان صاحب بتا رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں پیچھے کہیں نظر نہیں آتا دیکھیں جو اتحادی ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی عمران خان کے فیور میں کوئی بیان نہیں دیا اور وہ بھی میرے خیال سے یہ شاید انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ آخری لمحے وہ opposition کی طرف چلانگ ماریں گے کیونکہ اگر وہ پہلے announce کر دیں تو پھر جس طرح کی جو تقریریں عمران خان کہتے ہیں کہ جی ان کے بچوں کو ہم school میں نہیں جانے دیں گے تو یہ نہیں کریں گے تو وہ پھر اس چیز سے بچنے کے لیے میرے خیال سے وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے لیکن انہوں نے بھی فیصلہ opposition کے حق میں کرنا ہے دوسرا انہوں نے جو کہا کہ جو نراز عراقین ہے ان کو ہم واپس بلائیں گے تو وہ بھی وہاں سے بھی denial آ گیا کہ کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا پی ٹی آئے پہ پھر آپ دیکھیں کہ بلانے کے تو انہوں نے بات نہیں کی وہ تو رابطہ بھی نہیں کر رہے بلکہ صرف آج دوبارہ ایک ملاقات کی ہے حسد کیسر صاحب نے مکم کے وفد کے ساتھ پارلمنٹ لوجز میں لیکن اب جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں ڈیسی این یہی ہو ہوا ہے کہ جناب برسہ باب ان سے ملاقاتیں نہیں صرف اتنا کا ہے کہ ستائیس تاریخ کے جلسے کی جو تقریر ہے عمران خان صاحب کی وہ سن لیں کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی سرپرائز ہوگا اور پھر اتحادی اور جو نراز عراقین ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یعنی کہ بقول وزیر آزم چوروں کے ساتھ جانا ہے یہاں حکومت کے ساتھ رہنا ہے دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی ان کی باتیں ہیں جو ان کے پی ٹی آئے کے جو میمبرز ان سے ناراض ہیں اپنی پارٹی سے اس میں سے کوئی واپس کسی ایک بندے نے اعلان نہیں کیا کہ ہاں میں واپس جا رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف تو وہاں بھی کوئی بہتری نہیں ہے تو پھر کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے اور پھر اسی طریقے سے جو اتحادی ہیں وہ بھی کوئی انہوں نے پوزیٹیب بات نہیں کی تو یہ صرف ایک فیک پروپگینڈا ہے یا وہ ایک جو وننگ فیس ہوتا ہے وہ بنا کے رکھنا جب تک آخر ریزلٹ نہ آ جانا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت مجورٹی لوس کر چکے ہیں اب جو ڈیلینگ ٹیکٹک ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں کہ وہاں سے شاید ریلیف مل جائے یا کوئی فیصلہ ادھر سے آ جائے یہ سارے وہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہیں آج کرائیں آپ کس طرف بیٹھتا ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں راجہ صاحب کو ذرا رسپوائنڈ کرنا چاہوں گا جو انہوں نے انٹرنیشنل کنسپریسی کی بات کی دیکھیں اگر کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی کرنا چاہے گا تو وہ عمران خان کو جو ہے وہ اگلی حکومت بھی دے دے گا یا عمران خان چاہے گا پاکستان کے لئے کیونکہ عمران خان نے اس ملک کو تباہ کرتی ہے ہر لحاظ سے معیشتی لحاظ سے فورن پالیسی کے لحاظ سے اور دیکھیں یہ سارے جو معاملے ہو رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نیوٹریلٹی آگئی ہے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں نیوٹریلٹی آگئی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو ہے اتحادی بھی ہل رہے ہیں اور ان کے اپنے اراغین بھی ہل رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل کنسپریسی تو پھر یہ عظام لگتا ہے جو نیوٹریل ہو گئے ان کے اوپر لگتا ہے تو یہ آپ کی طرف بھی اشارہ آتا ہے نا اپوزیشن کی طرف بھی اشارہ آتا ہے کہ جناب آپ لوگتا بھی اپوزیشن کی طرف بھی آتا ہے میرا پوائنٹ سنیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آئین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نیوٹریل ہو گئی ہے تو اگر وہ نیوٹریل ہو گئے تو پھر تو عظام سارا انٹرنیشنل کنسپریسی پر کہا ان پہ آتا ہے کہ یہ وہ ہونے دے رہے تو دیکھیں یہ باتیں پھر ایبسلوٹی نوٹ کہنا نیوٹریل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اسیملی میں کہا تھا انہوں نے تو مانگا ہی کچھ نہیں تو یہ کونسی پولیسی ہے آپ کی فورن پولیسی جو بڑی آپ نے کامیاب کر دی کہ ایبسلوٹی یہ پروپوگینڈا ہے آپ نے تو گروی رکھوا دیا سٹیٹ بینک کو بلکل آئی ایم ایف کی خواہشات کے مطابق امریکہ کے مطابق آپ نے تو سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا تباہ کر دیا آپ نے سی پیک اور آپ نے نراز کر دیا چائنہ کو پھر آپ کہتے ہیں ہم روس چلے گئے تو پتہ نہیں کونسا ہم نے چھکا مار دیا روس کے ساتھ تو آپ کی تجارت بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں وہ پائپلائن آئے گی کہاں سے آئے گی اخوانستان سے آئے گی چلیں یہ تو لا سکتے ہیں نا آپ مطلب شبز میں آتی ہے جس طرح ہم مطلب سستی تو مل سکتی تھی نا آپ کو چلیں مجھے بتائیں سمیر صاحب آپ اگلے ڈیکٹ کی باق کر رہے ہیں ایک ڈیکٹ کی کہ وہ پائپلائن گزرے گی کس اخوانستان سے گزرے گی پائپلائن سے آگے کی بات ہے جی وہاں پہ مطلب I was there in Moscow اور مجھے معلوم ہے سمیر صاحب you must have been there but مجھے بتائیں کہ یہ آج کل ہونے لگی تھی پائپلائن of course not of course not لیکن